دوستو اسرائیل دوارہ لیبنان کی رازحانی بیروت میں حماس کے ڈفٹی چیف شیخ صلاح الاروری کی حتیہ کے بعد جو ہے ہڈ کمپ مجھ گیا ہے جہاں اس ہڈ کمپ کے پیچھ خطرناک گھٹنا کو انجام جب اسرائیل دوارہ دے دیا گیا ہے تو اس گھٹنا سے اب اسرائیل بھی انکار کر رہا ہے اور امریکہ نے اسرائیل کے اوپر سے اس گھٹنا کو لے کر کے صاف طور پر پلہ جھاڑ دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ بینا انفومیشن کے امریکہ کو اس حملے کو انجام دیا گیا اور جب یہ گھٹنا کو انجام دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد کئی بڑی آپریشنز کو بھی اسرائیل کے خلاف انجام دیا گیا ہے جہاں سب سے پہلا بیان جو ہے اسلامیک ریزسٹنس کا سامنے آیا ہے جہاں لیبنان میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تو ہجب اللہ چیف سید حسن نصر اللہ کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور صاف طور پر ان کے ساتھ ساتھ آپ بات کریں اراک سیریا میں اسلامیک ریزسٹنس کی چاہے آپ بات کریں یمن میں انصار اللہ گروپ کی یا یمنی سینہ کی یا آپ بات کریں ایران کی جہاں ایک سر میں سب نے ایک ساتھ کہا ہے کہ شیخ الاروری کی جو شہادت ہے وہ جایا نہیں جائے گی تیل عویب کو اس کی قیمت چکانی ہوگی جہاں ایک سر میں یہ اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامیک ریزسٹنس نے یہ صاف طور پر کہا کہ اب اسرائیل اس کی بھاری قیمت چکائے گا جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الاروری جو ہیں وہ شخصیت تھے جنہوں نے اسرائیل کو ناکو چنے چنے چبوا دیا آج جو گازہ میں القسام برگیڈ جنگ لڑ رہی ہے یا اور جگہ جگہ پر برگیڈوں نے مورچہ سمال رکھا ہے وہ دین ہیں شیخ الاروری کی جن کی سوچ سمجھ کر کے ہتیا کی گئی اور اس ہتیا کا انجام اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا جس کا صاف طور پر اسلامیک ریزسٹنس کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے جہاں آپ یہ صاف طور پر دیکھیں کہ علمائی دین نے بھی شیخ جو بیورو چیف ہیں ڈپٹی چیف ہماس کے جن کے شہید کر دیا گیا شیخ صلی اللہ الاروری ان کے بیان کو بھی چھاپا گیا جہاں علمائی دین سے انٹرویو میں صاف طور پر الاروری نے کہا تھا اور جب علمائی دین نے ان سے صاف طور پر یہ سوال پوچھا کہ آپ کی اور آپ کے نیتاؤں کی ہتیا کا پریاز جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہے اس کے بارے میں الاروری نے صاف طور پر کہا کہ ہماری ہتیا کر کے اگر اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت جائے گا یا یہ جنگ رک جائے گی تو ہمیں اپنی سینہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور ہماری سینہ جو ہے بھلے ہی ہمیں قتل کر دیا جائے موت تو آج نہیں کل آئے گی جب بھی آئے گی ہم اس شہادت کو قبول کریں گے اور ہماری شہادت کا بدلہ جو ہے ہمارے جو سینہ شاکھا ہے وہ ضرور لے گی جس کے بارے میں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہماس کے لیڈروں کو شہید کر دے گا تو یہ جنگ رکے گی یہ جنگ رکے گی نہیں بلکہ اور بڑے گی اور ہماری شہادت کا بدلہ لیا جائے گا جہاں صاف طور پر المائدین سے بات کرتے ہوئے شیخ صلاح الاروری نے ان باتوں کو کہا جہاں آپ دیکھیں کہ امریکہ اس ہتیا کانڈ کے بعد پوری طریقے سے بیک پوٹ پر آ گیا ہے جہاں آپ دیکھیں کہ یو ایس اوفیشل ٹول اسرائیل کیاڈ آؤٹ الاروری ویڈاؤٹ نوٹ فلائنگ دی یو ایس انہوں نے ہمیں کوئی جانکاری نہیں دی اور اس آپریشنز کو انجام دیا جہاں انہوں نے کہا کہ بیروت میں شیرش حماس نیتہ الاروری کی ہتیا اسرائیل کو بھاری پڑ گئی ہے اور اس کا انجام جو ہے اسرائیل کو بھگتنا پڑے تھا جہاں نتنیاہو سرکار نے پہلے گھٹنا میں اپنے دیش کا ہاتھ ہونے سے صاف طور پر انکار کیا جہاں آپ لگاتار بمباری کر رہے ہیں اس کے بعد جب حماس کے ڈپٹی چیف کی ہتیا آپ کے آتنگ کی سینکو دوارہ کر دی گئی ہے تو اسے نکارتے ہوئے بنزمین نتنیاہو نصر آئے تو وہی یو ایس نے واشنگٹن پوسٹ کو یہ بتا کر کہ تیل عویب نے ہتیا کو انجام دیا ہے اپنے صحیحیوگی سے ایک دم پلہ جھاڑ لیا ہے جہاں اس ہتیا کانڈ کے بعد دو فارڈ اسرائیل اور امریکہ میں آ چکی ہے اسرائیل نکار رہا ہے نتنیاہو اس گھٹنا کو نکار رہا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بنا بتائے اس آپریشنز کو خود اسرائیل نے انجام دیا ہے جہاں اب اس کا خامیازہ بھی بھگتنا پڑے گا جہاں امریکی ادھکاریوں نے بتایا کہ اسرائیل کو سوچت کیے بنا اس گھٹنا کو انجام دیا گیا پہلا جھٹکا امریکہ نے خود اسرائیل کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دیا دوسرا اس کھلاسے کا بندھک وارتہ پر بھی پرباب پڑ گیا ہے جہاں آپ دیکھ رہے تھے کہ سینس فائر ہوگا قطر سے بات چل رہی تھی اور تمام دیشوں سے بات چل رہی تھی ہماس نے اب فیلحال قطر میں چل رہی ساری بندھک وارتہوں کو روک دیا ہے اسے پوری طریقے سے ختم کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اب کوئی بھی ناغرک جو ہے ان کی طرف سے چھوڑا نہیں جائے گا اور اس کا خامیازہ بھی بنزمن نتنیاہو کو خود اسرائیل میں بگتنا پڑ رہا ہے جہاں اسرائیلی ناغرک جن کے بھائی بندو بندک ہیں نتنیاہو کو جم کر کوس رہے ہیں اس حتیہ کانڈ کے بعد میں جہاں آگ میں گھی ڈالنے کا خام خود بنزمن نتنیاہو دوارہ کیا گیا ہے جس کے بعد ہر کم مچ گیا ہے اور اسلامی ریزسٹنس کا کھل کر کے سامنے آنا اور یہ کہنا کہ شہادت جو ہے الاروری کی جایا نہیں جائے گی اس کی قیمت تیل عبیب کو ضرور چکانی پڑے گی ہر ایک پہلو کو باریک سے باریک آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی